سلکشی تیاترہ تیہ کرنے کے لیے یاتیات مہ کے چوتھے دن بدھوار کو اس پی چیفک آجتو سکلا کے نیترد میں یاتیات پولیس دورہ شہر کے اندر کالے آٹو کے پرویز کے روک تھام کے لیے ابھیان چلائے گیا بدھوار کو سہر کے الگ الگ چوراہے پر یاتیات پولیس کے دورہ کالے آٹو پر بڑی کاروائی کی گئی وہاں چیکنگ ابھیان کے دوران قریب پچاس یادی کالے آٹو کا چالان کیا گیا آپ کو بتا دے کالے آٹو چالک اپنے آٹو کے آگے پیچھے اس حساب سے بمپر لگا دیتے تھے جس کی وجہ سے آسانی سے ان آٹو کا نمبر پڑھنے میں نہیں آتا اور یہ منمانے دھنگ سے اپنے آٹو کو چلاتے ہیں اس کاروائی سے کالے آٹو چالکوں میں ہر کمپ مچ گیا امید کی جا رہی ہے کہ اگر اسی طرح کالے آٹو پر کاروائی ہوتی رہی تو بہت زل سہر سے کالے آٹو کا آتنگ ختم ہو جائے گا وہی ایس پی ٹریفک کے نردیس پر وہ دوار کو یعطیات پولیس کے ٹی آئی اور ٹی ایس آئی کی دوارہ جلے بھر میں قریب سات سو پچاس سے ادھک دو پہیا اور چار پہیا واہنوں پر بھی یعطیات نیموں کے اُلنگھن کرنے پر کاروائی کی گئی اس دوران واہن چیکنگ ابھیان میں ٹی آئی اکتیار احمد انساری اور ٹی آئی سنیر سنحال بھی سامل رہے اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک اشیتو شکلہ نے کہا موسیقی موسیقی موسیقا 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 اور لگ بھر دس کالے آٹوں کو یہاں سے پکڑ کر کے یاد بھیجا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو بھی کالے آٹے آ رہے ہیں سب پہ کاروائی کر رہے ہیں اسی طرح سے چوراہے پہ بیت کر چوراہے پہ دو پہیاں باہنوں پر جو بینا ہیلمٹ کے چلنے ہیں ان کے خلاب ہی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے اترکت ہم لوگ اناؤنس کر آ رہے ہیں جو ہماری ٹاؤن ہال پہ پارکنگ ڈبلپ کی گئی ہے بیجے چاوک پہ جو پارکنگ ڈبلپ کی گئی ہے لوگ وہاں پہ اپنے باہنوں کو کھڑا کریں اسی طرح سے سٹی مال کے سامنے بسمیل پارک کے سامنے ہم نے پارکنگ شروع کر آئی ہے وہاں پہ باہن کھڑے کر آئیں اس کے لئے بھی ہم لوگ لگاتا ہے اناؤنس کر رہے ہیں اور دو تین دن بعد اگر باہن لوگ سوچھا وہاں نہیں کھڑے کریں گے تو ہم لوگ وہاں سے باہنوں کو اٹھا کر کے اور پارکنگ میں اور یارڈ میں بھیجیں گے